کرونا کی تیسری لہر کے دوران پاکستان آمی کی سیول اداروں کی معاونت کے لیے ڈیپلائیمنٹ کے حوالے سے آپ کو اگاہی دینا ہے پاکستان میں اس وقت کرونا کی تیسری لہر جاری ہے اور یہ لہر پہلی دونوں ویو سے کہیں زیادہ خطرناک اور جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے پوری دنیا اور بالخصوص ہمارا خطہ اس وبا سے شدید متاثر ہو رہا ہے وبا کی شدت اور تیز رفتار پھیلاو کی وجہ سے امواد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کرٹیکل کیئر پیشنٹس کی تعداد میں بے پناہ اضافے سے ہیلتھ کیئر انفرسٹرکشر شدید دباؤ کا شکار ہے ملک میں اس وقت آکسیجن کی کل پیداوار کا پچھتر فیصد سے زائد صحت کے شعبے کے لیے مختص ہے کرونا کی موجودہ صورتحال اگر برقرار رہی تو انڈسٹری کے لیے مختص آکسیجن بھی صحت کے شعبے کے لیے بقف کرنا پڑ سکتی پاکستان میں اس وقت کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ تقریباً نوے ہزار ایکٹیف کیسز موجود ہیں پوزیٹیوٹی ریشو خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے ملک بھر میں 51 شہروں میں پوزیٹیوٹی ریشو پانچ فیصد سے زیادہ ہے جبکہ اسلام آباد، خیبر پختونخواہ میں پشاور، مردان، نوشیرہ، چارصدہ، سوابی، پنجاب میں راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپر، گجنوالا، سندھ میں کراچی اور ہیدر آباد، ملوچستان میں کوئٹا، اور آزاد کشمیر میں مظفر آباد یہ بالخصوص وہ شہر ہیں جن میں پوزیٹیوٹی ریشو انتہائی زیادہ ہے ان سولہ شہروں میں اس ہی مناسبت سے پاکستانامی کی انہینسٹ ڈیپلائمنٹ کر دی گئی 23 اپریل کو اب تک کرونا وبا کی وجہ سے سب سے زیادہ امباد ہوئیں جس میں 157 افراد اس دن کرونا کی وجہ سے اپنی زندگی سے محروم ہو گئے اس وقت ملک بھر میں 570 افراد ونٹی لیٹرز پر ہیں اور 4300 کرونا سے متاثرہ افراد کرٹیکل کنڈیشن میں کچھ شہروں میں، ہسپتالوں میں 90 فیصد سے زائد ونٹی لیٹرز آکیپائیڈ ہیں اپریل کے مہینے میں کرونا سے امباد کا اوسط تناسب سب سے زیادہ رہا ہے 26 فروری 2020 سے آج تک 17187 افراد پاکستان میں اس وبا کی وجہ سے اپنے پیاروں سے بچھڑ چکے ہیں اس وقت دنیا میں کرونا کی وجہ سے شرائع امباد 2.1 فیصد ہے جبکہ اس وبا کے دوران پاکستان میں پہلی مرتبہ دنیا کے مقابلے میں شرائع امباد بڑھ کر 2.1.6 فیصد تک پہنچ چکی ہے 23 اپریل کو وزیراعظم پاکستان کی سبراہی میں نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا جس میں چیف افارمی سطاف بھی موجود تھے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت اور باہمی رضا مندی سے انسیسی نے کرونا وبا کی تیسری لہر پر قابو پانے کے لیے نون فارمسیوٹیکل انٹروینشنز کے حوالے سے چند اہم اور بروقت فیصلے کیے جن سے آپ بخوبی آگاہ ہیں وبا کی اس بگڑتی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی حفاظت صحت عامہ کے تحفظ کے لیے وفاقی حکومت کے حکامات کے مطابق ملک بھر میں پاکستان عامی کو آرٹیکل دو سو پنتالیس کے تحت سویل اداروں کی معاونت کے لیے طلب کیا گیا ہے عوام کا اعتماد افاج پاکستان کا اساسہ ہے آزمائش کی اسکڑی میں پاکستان عامی اپنی تمام تر صلائیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے عوام کی صحت اور حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی اور ملک کے طول و عرض میں ہر کونے تک پہنچ کر عوام کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے کرونا وبا کے خلاف حفاظتی تدابیر پر عمل درامت اور لائن آرڈر سیچویشن کی بنیادی ذمہ داری سویل اداروں کی ہے پاکستان عامی ایمیجنسی ریسپونڈرز کے طور پر وبا کے پھیلاو کو کنٹرول کرنے کے لیے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھرپور معاونت کرے گی آج صبح چھے بجے سے ملک کے طول و عرض میں ہر ظلے کی سطح پر آرمی ٹروپس سیول اداروں کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں آرٹیکل دو سو پینٹالیس کے تحت ملک بھر میں ہر ایڈنسٹریٹیو ڈیوین کی سطح پر ایک ٹیم تینات کر دی گئی ہے تمام ڈیوینز کی سطح پر اس ٹیم کی سربراہی بگیڈیز رینک کے آفسرز کریں گے ہر ظلہ کی سطح پر لیفن کلنل کی سربراہی میں آرمی ٹروپس سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں پاکستان آمی ٹروپس کی تیناتی کا بنیادی مقصد سیول حکومت اور لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی معاونت ہے پاکستان آمی نے اس ڈیپلائمنٹ کے دوران بھی پتھلی مرتبہ کی طرح کسی قسم کا انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس کلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تمام صوبائی اپکس کمیٹیوں کی میٹنگز ہفتے میں ایک دن ہوں گی جن میں مجموعی صورتحال کا خاص کر ہائے پوزیٹیوٹی ریشو ایریاز کا بالخصوص جائزہ لیا جائے گا اور اس حوالت سے حکمت عملی ترطیب دی جائے گی احتیاطی تدابیر پر عمل درامتی اس وبا کے خلاف ایک موثر رسپونس ہے ہم سب کو مل کر انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا تاکہ عوام کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے فیس ماسک کا استعمال سماجی رابطوں اور سوشل ڈسٹنسنگ کے حوالے سے حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل کر کے ہی ہم اس وبا سے محفوظ رہ سکتے رمضان دل مبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں احساس اور نظم و ضبط کا درست دیتا ہے گھروں میں مساجد میں اور باقی تمام جگہوں پر حفاظتی تدابیر کو یقینی بنا کر ہم ایک دوسرے کی مشکل ٹائم میں عدد کر سکتے ہیں اس وبا کے آغاز سے اب تک عوام کے تعاون اور احساس ذمہ داری نے ہمیں دیگر ملکوں کے مقابلے میں اس وبا کے انتہائی خطرناک نقصانات سے محفوظ رکھا اور اب بھی انشاءاللہ بحیثیت قوم ہمیں پہلے سے بھی زیادہ احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے رمضان دل مبارک کے مہینے میں اپنے عدد کے لوگوں کا احساس کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھیں وہ تمام لوگ جو اپنی جان کی پرواغ کیے بغیر دوسروں کی زندگیاں بچانے میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ دی جی آئی ایس پی آر میجو جنرل بابر افتخار کی پریس کانفیس جاری تھی ان کا کہہ رہا کہ آج کی بریفنگ کا مقصد کرونا کی تیسری لہر کے دوران فوج کی تائیناتی کے حوالے سے بریفنگ دینا ہے کرونا کی وجہ سے ملک میں صورتحال ٹھیک نہیں کرونا کی موجودہ صورتحال اگر برقرار رہی تو مختص آکسیجن بھی وف کرنا پڑ سکتی ہے نوے ہزار ایکٹیو کیسز موجود ہیں ملک بھر میں پوزیٹیوٹی کی ریشو پانچ پرسنٹ سے زیادہ ہے کرونا کی تیسری لہر پہلی دو لہروں کے مقابلے میں زیادہ جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے ہمارا ہیلتھ کیر سسٹم وبا کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار ہے تائیس ایپل کو سب سے زیادہ 157 لوگ کرونا کی وجہ سے اپنی جان ہر گئے